سٹارٹ ویڈی نیم آف اللہ ویڈی موسٹ بینیفیشنٹ اور موسٹ مرسیفل دیو سٹوڈنس اسسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز 9.1 قویسٹن نمبر 3 سے سٹارٹ کریں گے قویسٹن ہمارے پاس What is the circular mirror of the angle between the hands of a watch at 4 o'clock ہم نے کیا بتانا ہے سرکولر مئیر سرکولر مئیر بتانی ہے angle between the hands of a watch at 4 o'clock کہ 4 o'clock پہ جو angle بن رہا ہے وہ ہم نے angle بتانا ہے تو فرسٹ اقرین他们 کیا کریں گے angle at 12 o'clock 12 o'clock پہ کیا angle بن رہا ہے 2 pi کا یہ آپ نے یاد کرنا ہے 12 o'clock پہ کتنا angle بنتا ہے 2 pi کا اب ہم نے 4 o'clock کو بتانا ہے دیکھئے یہ 4 o'clock time ہے اور ہم نے یہاں پہ angle بتانا کہ کیا angle بن رہا ہے تو ہم کیا کریں گے angle at 1 o'clock 1 o'clock پہ angle find کریں گے 2 pi کو divide کر دیں گے 12 پہ تو وہاں سے ہمارے پاس آجے گا 1 o clock کا angle ٹھیک ہے 2 pi divided by 12 تو یہ آجے گا 2 ones are 2 2 six are 12 تو pi divided by 6 اب angle add 4 o clock find کرنے کے لئے آپ کیا کرنا ہے pi by 6 کو multiply کرنا ہے 4 کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ کیا بن جائے گا 2 pi divided by 3 ٹھیک ہے simple سا اور آسان سا question تھا ہم نے 4 o clock پہ angle بتانا تھا اس کے لئے ہم نے کیا کیا سب سے پہلے 12 o clock پہ angle بتایا وہ ہم جانتے ہیں 2 pi ہوتا ہے 12 کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 1 o clock کے لئے angle find کرنا ہے تو 2 pi کو divide کر دیں گے 12 پہ تو answer آجائے گا اور جو answer آئے گا 4 o clock کے لئے اسی answer کے ساتھ multiply کروا دیں گے 4 کو تو ہمارے پاس 4 o clock پہ angle آجائے گا تو 4 o clock پہ 2 pi divided by 3 کا angle بنے گا next question number 4 find theta when theta find کرنا ہے first part ہے اس کا l is equal to 1.5 cm and r is equal to 2.5 cm solution start کریں گے given values write کریں گے اور لکھیں گے جو ہم نے find کرنا ہے ٹھیک ہے theta یہاں پہ ہم نے find کرنا ہے اب ہم جانتے ہیں theta is equal to l r ٹھیک ہے یہ بھی ہوتا ہے l is equal to r theta اب ہمیں یہاں سے کیا find کرنا ہے theta find کرنا ہے theta یہاں پہ ہی رہنے دیں اور r یہ درہا کے divide کر دیں تو یہ l divided by r is equal to theta بن جائے گا تو basically میں نے یہی لکھا ہوا ہے theta is equal to l divided by r آپ یہ فارمولا یاد رکھ لیں یا یہ یا رکھ لیں ٹھیک ہے تو جب بھی ہمیں theta l یا r ان تیروں میں سے کچھ چاہیے ہوگا تو ہم یہاں سے اس کو find out کریں گے اب ہم نے theta find کرنا ہے تو یہ تو simple سا آگیا theta as it is l کی value put کر دی r کی value put کر دی اسے divide کریں گے تو 0.5 radian آ جائے گا ہمارا answer next is second part اس میں بھی l اور r given ہے اور ہم نے کیا find کرنا ہے theta theta is equal to l divided by r l کی value 3.2 divided by r کی value put کریں answer آ جائے گا 1.6 radian next ہے ہمارا پاس question number 5 اس میں ہم نے l find کرنا ہے find l when theta pi radian کے equal ہے اور r کیا ہے 6 cm اب دیکھیں theta ہے ہمارا پاس pi radian اور r بھی given ہے l find کرنا ہے theta is equal to l divided by r تو اب دیکھیں یہاں پہ theta کیا تھا pi radian ہم نے theta کی value put کر دی l کی value ہم نے find کرنا ہے وہ as it is آ گیا اور r کی جگہ ہم نے 6 put کر دیا اب ہمیں تو l چاہیے اس کا مطلب یہ ادھر multiply کروا دیں because 6 یہاں پہ divide ہو رہا ہے equal کے دوسرے سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا تو l is equal to 6 pi مل جائے گا l is equal to 6 pi pi کی value کیا ہوتی ہے 22 divided by 7 اس سے divide کریں تو answer آ جائے گا 3.14 ٹھیک ہے تو یہ value put کر دیں pi کی اور multiply کریں answer آ جائے گا 18.84 cm second part theta is equal to 65 degree 25 minute and r ہے ہمارے پاس 18 mm اور اس میں بھی l ہی find کرنا ہے first of all تو آپ کے پاس اگر theta degree میں given ہوگا تو آپ نے اسے radian میں convert کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں theta degree میں given ہے اسے radian میں convert کرنے کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے پہلے 65 degree plus 20 minute آ جائے گا minute کو ہم کیا کرتے ہیں minute کے لئے ہم 1 divided by 60 سے multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے 65 plus 20 multiply 1 divided by 60 20 multiply by 120 divided by 60 ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا ہمارے پاس 21 20 20 20 23 60 ٹھیک ہے اب دیکھیں 1 divided by 3 کو divide کریں گے تو answer آ جائے گا 0.333 اور degree کو ہم نے common کر لینا ہے ٹھیک ہے 65 plus 0.33 whole degree is equal to add کریں گے تو 65.33 degree آ جائے گا اب degree کو ہم لکھ سکتے ہیں 65.33 multiply 1 degree is equal to 65.33 multiply 1 degree کس کی equal ہوتا ہے ہمارے پاس pi divided by 180 ٹھیک ہے تو یہاں پہ pi کی value 3.14 put کر دیں اور اسے solve کریں answer آئے گا theta کا 1.1403 radian اب دیکھیں degree سے hem radian میں convert کر چکے اب ہم values put کریں theta is equal to l divided by r else چاہیے تھا ٹھیک ہے تو theta کی value put کر دی r کی b put دی 18 is multiply ہو جائے گا اور answer آج گا ہمارے پاس 20.52 mm next question number 6 find r اس میں ہم نے کیا find کرنا r ٹھیک ہے تو first part l is equal to 5 and theta is equal to 1 divided by 2 radian ٹھیک ہے تو یہاں ھیک ہے پھر values put کر دیں یا آپ یہ بھی کر سکتے پہلے یہاں سے r نکال لیں پھر values put دو method ہے ھیک ہے theta value 1 divided by 2 is equal to l 5 divided by r r divide is equal to multiply and multiply and 2 divide and multiply r is equal to 5 multiply 2 r is equal 10 next second part l given theta given and formula first of all theta degree given and convert 45 multiply 1 over 80 step 45 multiply by one degree to one degree कि लिए किया करना था pi divided by 180 put तो यह आज यह आजग multiply 5 divided by 180 तो 45 45 45 4 of 180 pi divided by 4 तेट फौत फौत z कर फौत 5 equal 56 4 बौत پائی ہاں سے ہمیں الیمنیٹ کرنا ہوگا ختم کرنا ہوگا تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایک کل کے دوسرے ہیٹ پہ آکے ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہاں پہ پائی کی ویلیو 3.14 آپ نے پوٹ کر دیں گے نیکسٹ اپنے ٹھیک ہے اور اسے ملٹیپلائی کر کے ڈیوائیڈ کریں گے تو آنسر آ جائے گا 71.30 سینٹی میٹر نیکسٹ ہمارے پاس کسی نمبر سیون what is the length of the arc intercepted on a circle of radius 14 سینٹی میٹر by the arms of the central angle of 45 یہاں پہ what is the length of arc ہم نے length find کرنا ہے مطبع L is equal to ہم نے find کرنا ہے radius given ہے 14 سینٹی میٹر اور angle بھی اسے ہمیں دیا ہوا ہے central angle کیا ہے 45 ڈگری ٹھیک ہے تو 45 ڈگری ہے اسے ریڈین میں convert کرنا ہے تو ملٹیپلائی 1 ڈگری is equal to 45 ملٹیپلائی 1 ڈگری ہوتا ہے پائی دیوائیڈ بے 180 کے ایکول ٹھیک ہے 45 ones are 45 پائی دیوائیڈ بے 4 آجے گا ثیتہ اب ثیتہ بھی آگیا ہمارے پاس ریڈین میں R بھی given ہے L کی value find کر لیتے ہیں ثیتہ is equal to L divided by R اب دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے اس کو جو ہے R کو ایک سائٹ پہ L کو کر لیا L find کرنا تھا ٹھیک ہے تو پہلے L کو ایک سائٹ پہ کر لیا یہاں پہلے values put کر لیں بعد میں آپ اس کو الگ کر لیں ٹھیک ہے but easy way یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو الگ کر لیں جو آپ نے find کرنا تھا بعد میں values put کر دیں اب دیکھیں R ڈر جا کے multiply ہو جائے گا R theta is equal to L L is equal to R theta میں نے اس کو بس اُلٹ دیا ہے ٹھیک ہے R کی value put کریں theta کی value put کریں اور پائی کی جگہ 3.14 پوٹ کریں اور آنسر آجے گا L is equal to 10.99 cm میٹر نیکسٹ ہے question number 8 ہمارے پاس find the radius of the circle ہم نے radius find کرنا ہے in which the arms of a central angle of my year 1 radian theta کیا ہے 1 radian cut off an arc length 35 اور L 35 ہے R find کرنا ہے theta 1 radian L 35 ہے ٹھیک ہے تو values put کریں theta is equal to L divided by R R find کرنا ہے R ادھر چلا جائے گا divide میں ہے تو equal کے دوسرے سائٹ پہ جا کے multiply ہو جائے گا اور theta multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو یہ کیا بنے گا R is equal to L divided by theta L کی value put کریں theta کی value put کریں تو R کیا جائے گا ہمارے پاس 35 cm نیکسٹ ہے ہمارے پاس question number 9 اور یہ question number 9 exam point of view کیونکہ آپ کے پاس important question ہے ٹھیک ہے very important ہے آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے railway train is running on a circle railway train run on a circle track of radius 500 meter radius given 500 meter at the rate of 30 km per hour وی کیا ہو جائے گا 30 km per hour speed وی سے ریپریزینٹ کرتے ہیں آپ نے physics میں بھی پڑھا ہوگا through what angle will it turn in 10 seconds ہم نے 10 seconds میں جو angle ہے وہ find کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایک ہم نے circle لیا یہاں پہ یہ ہم نے circle لے لیا radius کیا ہوتا ہے کیا یہاں پہ distance ڈیسٹنس hi ڈیسٹنس ریڈیس ڈیسٹ نیز گون ڈیسٹنس ٹھیک ہے تو ڈیسٹنس پہنگل عصصہ سینٹر سے یہاں تک ڈیسٹنس انگل کتنا ہوا مطلب ایک آر سے انگل اقل فاصلہ عصصہ آر سینٹنس ٹھیک ہے تو آر کیا ہو جائے گا 500 میٹر وی بھی given ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آہ پر اور سے پہلے ہم نے اس کو پر سیکنڈ میں change کرنا ہے ٹھیک ہے پر اور سے پر سیکنڈ میں جانا ہے اس لیے ہم کیا کریں گے آہ کلومیٹر ہے یہاں پہ ہمارے پاس تو ون کلومیٹر کس کے ایکوال ہوتا ہے 1000 میٹر کے ٹھیک ہے ون کلومیٹر 1000 میٹر کے ہوتا ہے تو کلومیٹر کی جوہاں ہم 1000 سپلائے کروا دیں گے اور یہ اور ہے پر اور ٹھیک ہے تو اور میں ہمارے پاس ون اور کتنا کس کے ایک اور ہوتا ہے سکسٹی منٹ کے تو یہ سکسٹی آ جائے گا اور سکسٹی منٹ کے ہوتا ہے ون اور اور ون منٹ کس کے ایک اور ہوگا سکسٹی سیکنڈ کے تو یہ سکسٹی سے ملٹیپلائے ہو جائے گا ٹھیک ہے ون اور سکسٹی منٹ سے منٹ کے ایک اور ہوتا ہے تو سکسٹی سے ہم نے ملٹیپلائے کروا دیا ون منٹ کس کے ایک اور ہوتا ہے سکسٹی سیکنڈ کے تو یہ 60 سے ملٹیپلائے کروا دیا یہاں پہ 1 0 یہاں سے cancel 1 0 یہاں سے cancel کر دیں ٹھیک ہے اور یہاں سے 2 3's are 6 2 5's are 10 ٹھیک ہے 6 3's are 12 اور اوپر ہمارے پاس 5 رہ جائے گا sorry 3 ملٹیپلائے 6 تو 18 ہوتا ہے میں نے یہاں پہ 12 کروا دیا آپ نے کیا کرنا ہے 60 ملٹیپلائے 60 کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کو solve کر لیں تو یہ آپ کے پاس آجائے گا یہاں پہ 100 divided by 12 اور again solve کریں تو یہاں چاہے گا 4 2's are 8 4 5's are 20 4 3's are 12 25 divided by 3 یہ cutting بھی اس طرح سے ہو سکتے ہیں 30 1's are 30 32's are 60 یہاں سے 1 0 یہاں سے 0 سے cancel 6 ملٹیپلائے 2 12 اور یہاں پہ کیا رہ جائے گا 100 اور اگین یہ کریں گے تو یہاں جائے گا 25 divided by 3 میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے اب ٹائم بھی ہمارے پاس given تھا 10 سیکنڈ ٹھیک ہے will it turn in 10 سیکنڈ ٹائم کیا ہو جائے گا 10 سیکنڈ اور ٹیٹا ہم نے find کرنا ہے ٹیٹا کیا ہوتا ہے l divided by r اور اب دیکھیں l is equal to پہلے ہم نے l find کرنا ہے l تو ہے نہیں ہمارے پاس l is equal to vt ٹھیک ہے یہاں اپنے physics میں بھی پڑھا ہوا s is equal to vt ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں s کی جگہ l let کر لیا لیا تو l کیا ہو جائے گا vt v ہمارے پاس speed ہے 25 divided by 3 ٹھیک ہے multiply time کیا تھا 10 25 multiply 10 250 divided by 3 ٹھیک ہے اب دیکھیں l بھی آ گیا ہمارے پاس اور r بھی given ہے تو ہم اب values put کریں گے theta is equal to by 1 یہاں پہ from equation 1 لگ دیں ٹھیک ہے from 1 یا put all values in equation 1 یہاں پہ l کی value put کر دی ہم نے ٹھیک ہے اور divided by r کیا تھا 500 3 نیچے آگے multiply ہو جائے گا ٹھیک ہے divide میں آ جائے گا 250 divided by 3 multiply by 500 3 آ جائے گا 1 divided by 3 multiply by 2 251 250 250 کو 2 سے multiply کریں گے تو 500 آ جائے گا ٹھیک ہے 1 divided by 6 radian ہمارے پاس theta آ جائے گا اور یہ تھا ہمارا آج کا question number 9 last or important question i hope کہ یہ question آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوں گے پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ آن لائن لیکچرز لینا چاہتے ہیں یا نوٹس چاہیں آپ کو تو ڈسکرپشن میں میں نے number write کر دیا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اسے لائک کیجئے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اپنے فرنس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا thank you so much اللہ حافظ